خوف خدا یہ انسان کو معاشرے میں بہادر بناتا ہے باہمت بناتا ہے ممکن ہے آپ حضرات کے ذن میں ایک سوال آئے بہت سیدھا سا سوال ہے کہ جناب یہ جو ڈرتا ہے وہ تو ڈرپوک ہوتا ہے وہ تو بہادر نہیں ہوتا اور یہاں اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی اس آیت میں سورہ معارج کی اس آیت میں فرما رہا ہے انہا عذا والذین ہم من عذاب ربن مشفقون وہ لوگ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہوتے بڑے باہمت ہوتے حالانکہ ڈرنے والا تو کمزور ہوتا ہے بزدل ہوتا ہے لیکن آپ نے فرق سمجھنا ہوگا قرآن مجید کی تعلیمات کی روشنی میں ایک ہے مخلوق کا ڈر اور ایک ہے خالق کا ڈر جو مخلوق سے ڈرتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے وہ کمزور ہوتا ہے جو خالق سے ڈرتا ہے وہ بہادر ہوتا ہے آج انسان کے دل میں ساری مخلوق کا ڈر ہے وہ ناراض نہ ہو جائے وہ ناراض نہ ہو جائے میں اس کو راضی کرنے کی فکر کرلوں وہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے وہ خوش ہو جائے اللہ راضی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا یہ انسان مخلوق کے ڈر کو نکال کر خالق کا ڈر اپنے اندر لے آئے یہ بغاشرے کا بہادر انسان ہے اور یہ اللہ نے بتایا یہ کمہمتی سے نکلتا ہے اگلی خوبی اللہ تعالی نے بتائی والذینہم لفروجہم حافظون الا علیہ ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فانہم غیر ملومین فمن ابتغا وراء ذالک فالائکہم العادون وہ لوگ کہ ہر انسان کے اندر اللہ نے نفسانی خواہشات رکھی ہیں ان کو پورا کرنے کے لئے اللہ نے حلال راستے بتائے ہیں یہ انسان ان حلال راستوں پر نفسانی خواہشات کو پورا کرے تو یہ معاشرے کا بہادر انسان ہے اور والذینہم لفروجہم حافظون وہ جو اپنی سطروں کے حفاظت نہیں کرتے اپنی نفسانی خواہشات کے حفاظت نہیں کرتے وہ معاشرے کے کمزور ترین انسان ہوتے ہیں میں نے بڑے ہی محذب الفاظ میں قرآن مجید کا یہ پیغام نوجوانوں تک پہنچانے کی کوشش کرنی ہے کہ آج خاص طور پر نوجوان اپنی نوجوانی کے اندر اگر نفسانی خواہشات کو سنبھال کے رکھیں گے اس کو اگزبط نفس ان کے اندر ہوگا حلال حرام کی فکر ہوگی انشاءاللہ العزیز یہ معاشرے کا نوجوان بہادر انسان ہوگا موسیقا موسیقا